ہماری برکت سے پوری دنیا کا انسان جس دن میرے نبی کی امت مر جائے گی اللہ کے احمد قائم کر دیکھ ساری دنیا کے غیر مسلم ہماری برکت سے کھا رہے ہیں ساری دنیا کے اللہ کا انکار کرنے والے دہریے اور اللہ کو مننے والے غلط طریقوں سے جتنی دنیا میں خلقت ہے میرے نبی کی امت کے تو فیل روٹی ملی یہ میرے نبی نے فرمایا لا تقوم سعت حتی لا یقال اللہ اللہ جس دن اللہ اللہ کہنے والا ایک شخص بھی نہیں رہے گا اللہ دھماکہ کر دیکھ میرے رب کی قسم میرے نبی کی بات پتھر پہ تو بات مٹ جاتی ہے میرے نبی کی بات مٹ سینے نہ جھٹلائی جاتی ہے کیوں وہ اپنے ارادے سے نہیں بولتے زبان میرے نبی کے ہوتی ہے بول میرے اللہ کا ہوتا ہے تو میرے نبی کا فرمان ہے قیامت اس وقت آئے گی جب میری امت مٹ جائے گی مٹا دے گا مٹا دے گا کسی کے اللہ تو مصل یعنی ہماری مثال ایسے برات جا رہی ہو ایک پانی مانگوال برات جا رہی ہو ایک مثال دے رہا ہوں برات جا رہی ہو تو دلہا دلہا برات جا رہی ہو دلہا پوچھے نالالنو اتھے روٹی لبے گی جتے جا رہے ہیں پھر دوسرے سے پوچھ اتھے روٹی لبے گی جتے جا رہے ہیں تیری برکت نال دا سانو روٹی لبے گی کے نہیں واللہ کی قسم ہماری برکت سے دنیا کھا رہی اولا کا ربنا غیری میرے رب کہتا ہے میرے سوا کوئی رب ہے اولا کا ربنا غیری میرے سوا کوئی رب ہے جس نے فرون کو کھلایا جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا جس نے نمروت کو کھلایا جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا جس نے شدات کو کھلایا جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا ہم تو اللہ کے ماننے والے اور اس کے بعد محمد مصطفیٰ کے امتی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا محبوب نبی ملا جب یہ آیت آئینا منجاب الحسن اتفالہ و عشر و امسالحہ جو ایک نیکی کرے گا اس کو دس دوں گا تو یہ انٹرنیشنلہ تھا ہر امت کے لیے تھا ایک پہ دس تو میرے نبی نے کہا میرے نبی کہتا ٹھیک ہے میرے مولا ٹھیک لیکن میرے نبی نے کہا رب زد امتی یا اللہ یہ تو تنہیں سب کو دیا ہے میرے لئے سپیشل ہونا چاہیے تو اللہ نے کہا ٹھیک منزل لذی یقرض اللہ قرد حسن فیضاع فلحو اضافا کثیرا اپنی امت سے کہو میں ان کی نیکیوں کو کئی گنا کر کے بڑھا دوں گا دس گنا نہیں تو میرے نبی نے کہا یا اللہ حالی گل ٹھکی نہیں زد امتی میری امت کو اور عطا فرما اللہ نے کہا اچھا اچھا میرے معبوب آپ کی امت کی ایک سات سو کے برابر ایک سات سو کوئی دنیا میں ایسا کروار ہے کہ ایک روپے پہ سات سو روپے مل جائیں تو میرے اللہ نے کہا تیری امت کے لیے ایک پہ سات سو میں قربان جاؤں قربان جاؤں اس حبیب مصطفیٰ پر احمد مجتبا پر محمد مصطفیٰ پر محمد احمد ماہی حاشم حاشر عاقب فاتح قاتم ابو القاسم طاہا یاسین محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف بن قسی بن کلاب یہ حاشم کے اولاد بیٹھوں ہیں بن عبد مناف بن قسی بن کلاب بن مرہ بن قعب بن لووی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانا بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مذر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعا بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن يحزن بن یلہن بن ارعوہ بن عیذی بن زیشان بن عیصر بن اقناد بن ایہام بن مقسر بن ناحد بن زارے بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرود بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفق شاد بن سام بن نوح بن لامک بن مطوشال بن عدریس بن یرد بن ملح العیل بن قنان بن آنوش بن شیسوہ بن آدم علیہ السلام تو میرے نبی نے میرے اور آپ کے سب کے محبوب نے کہا یا اللہ اے بھی تھوڑا ہے زیادہ کر سات سووی تھوڑا ہے زیادہ کر میرے مولا تو اللہ نے کہا اچھا میرے محبوب میں تیری امت کے سبر والوں کو بے حساب دوں گا نہ یہاں حساب لوں گا نہ آگے حساب لوں گا اتنا دوں گا کہ اتھے بھی راج جوان کہ اگے بھی راج جوان تو ایک اللہ مہربان پھر ایک اللہ کا نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سارے آپ نے کہا اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا دی اس نے وہ دعا مانگ لی اللہ نے مجھے بھی وہ دعا دی میں نے چھپا لی میں ایک آمت کے دن اپنی امت کے لیے وہ دعا مانگوں گا جس دن جہنم کو لائے جائے گا جب وہ جہنم آئے گی تو سارے نبی سارے رسول کہیں گے نفسی 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 ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ کسی کا سوال نہیں کرتا نفسی نفسی اس علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی امام مریم کا بھی سوال نہیں کرتا نفسی نفسی اسی شور میں ایک آواز غالب آئی گی ایک آہ ایک چیخ ایک پکار ایک درد بھری آواز ہوگی جس کی طرف آنکھیں پلٹ جائیں گی یا رب امتی امتی یا رب امتی امتی کون ہے آج تو تارک جمیلہ اپنے بچوں کو نہیں پہچان رہا بیوی کو نہیں پہچان رہا یہ کون ہے تو سب کی نظریں گھومیں گی تو تواف کریں گی محمد مصطفیٰ کی جولی پھیلی ہوگی ہاتھ اٹھے ہوں گے یا لہ میری امت یا لہ میری امت یا لہ میری امت ہم تو بہت عزت والے ہیں کب سے ہم نے غلامی کی زنجیروں میں اپنے آپ کو جکڑا کب سے ہم غیروں کے غلام ہوئے چوپڑی روٹی کھانے کا نام ازادی نہیں ہے بھائیو چوپڑی روٹی کھانے کا نام ازادی نہیں ہے اس ایک اللہ کے سامنے جو جھگ گیا وہ ازاد ہوگا جو لا کہا وہ لا ہوا وہ لا بھی اس میں لا ہوا جز لا ہوا کل لا ہوا پھر کیا ہوا اللہ ہوا تو ایسا اللہ کو ماننے والے ہیں ہمیں بھیکاری بنانا چاہتے ہیں ہم اللہ کے بھیکاری ہیں ہم اللہ کے فقیر ہیں اس کے در پر فقیر ہیں میرے نبی کی زندگی میرے لئے نمونہ ہے